اسرائیل اور حماس میں ایک بار پھر سے بھیڑنت ہو گئی ہے فلسطینی چرمپنتی گروپ نے گاجہ سٹرپ سے اسرائیل پر مسائل کر حملہ بولا اس کی بجائے سے یود جیسے حالات پیدا ہو گئے حیرانی والی بات یہ ہے کہ حماس نے ایک یا دو مسائلوں سے حملہ نہیں کیا بلکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ بیس منٹ میں پانچ ہزار گروکٹ اس نے اسرائیل کے اوپر داگے ہیں اس طرح سے حماس نے اسرائیل کے اوپر اچانک حملہ بولا جس کے لئے وہ تیار بلکل بھی نہیں تھا میڈل ایس میں موجود اسرائیل میں صبح سات بجے سے ہی سائرن بجنے لگے یہ سائرن تب بچتے ہیں جب دیش کے کسی حصے کے اوپر ہوای حملہ ہوتا ہے حماس نے صرف ہوای حملہ ہی نہیں کیا بلکہ زمینی گھسپیٹ بھی کی گاجہ سٹرپ سے سٹے اسرائیلی گاہو اور کزبوں میں چرمپنتیوں نے گھس کر گولی با دی گئے اس میں کئی سارے اسرائیلی ناغریکو اور سینیکو کی موت ہو گئی ایسے میں آئیے جانتے ہیں کہ حماس کیا ہے اور اس نے اسرائیل پر آخر حملہ کیوں کیا اس کے بارے میں سب سے پہلے جانتے ہیں اسرائیل پر حملہ کرنے والا حماس کیا ہے حماس کی استاپنا 1980 کے دشک میں ہوئی یہ ایک پلسطینی چرمپنتی سنگٹھن اور ایک راجنطک پارٹی ہے 1987 میں حماس نے اپنی طاقت کا پریچے کروایا جب اس نے اسرائیل کے خلاف پلسطینی لوگوں کی آواز بلند تڑھنے کے لیے اپنے انتفادہ کی شروعات کی 1987 میں اسرائیلی ڈرائیور کے ساتھ ایک یاتیہ درگھتہ میں چار پلسطینی مارے گئے تھی اور اس کے بعد ہی گھٹناوں کے اسرائیل کے ویس بینک اور گاجہ قزبے کے خلاف پلسطینی ودھروں کے کارٹ یاسین اور چھے انیہ پلسطینیوں نے حماس کو مصر کے مسلمانوں کی ایک شاکہ کے روپ میں استعبت کیا عربی میں حماس کا مطلب اسلامیک ریزیسٹینس مومنٹ ہوتا ہے حماس کی ستھاپنا شیخ احمد یاسین نے کی تھی جو وہ بارہ سال کے تھے تب سے ہی ویلچئر کے تھی ایک طرح ایسے شیخ احمد یاسین اس چرمپنتی گروپ کے دھارمک نیتا تھی دوزار چار میں اسرائیلی حملے میں ان کی موت ہو گئی سو نبھے کے دشک سے ہی حماس نے خود کو ایک سینے سنگٹھن کے طور پر استھاپت کرنے کا کام شروع کیا حماس گاجہ سٹرپ سے آپریٹ کرتا ہے یہاں پر بھی سرکار چلاتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے اس کا ایک ملیٹری ونگ ہے جس کا نام اجددیل الکاسم برگیڈ ہے یہ برگیڈ ہی اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کا کام کرتی ہے اب بات کرتے ہیں اس سب سے مہتفون مددے کے بارے میں کہ آخر اسرائیل نے یہ حملہ کیوں کیا ہے دراصل اس بیواد کی وجہہ الکسہ مزد کمپاؤنڈ ہے حماس کے ملیٹری کمپاؤنڈ محمد دیف نے اوپریشن الکسہ سٹرپ کا اعلان کیا یہ ایک نیا اوپریشن ہے جس کا مقصد سمیدنشیل مانے جانے والے الکسہ کمپاؤنڈ کو اجاد کرانا ہے الکسہ مزد یروشالم شہر میں ہے خال ہی کے دنوں میں یہاں یہودی لوگ اپنے پویتر توہیوار کو منانے کے لئے پہنچے تھے اس کمپاؤنڈ میں ہی ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں یہودی پراثنہ کرتے ہیں محمد دیف نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف یہ حماس کے حملے کا پہلا قدم ہے ہم دشمن کو چتابنی دیتے ہیں کہ وہ الکسہ مزد کے خلاف آکرامتہ نہیں دکھائیں دشمن کے خلاف کاریوائی کی جائے گی حماس نے ویس بینک پر رہنے والے فلسطینی لوگوں سے کہا ہے کہ وہ بینا کسی ڈر کے اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں اس نے لوگوں کو بھٹکاتے ہوئے کہا کہ سڑکوں پر اتر جائے اور حملے کی شروعات کرتے ہیں میں لیتیوں اجازت نمسکر